اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا لیجی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے اور آپ کو مظاہ رہا ہوگا اکیڈمی کے ساتھ مل کر اور آپ کام کر رہے ہوں گے دیکھیں پی پی ایسی یا ایف پی ایسی آپ نے کوئی بھی تیاری کرنی ہو تو یاد رکھئے اس کے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک آپ کو پاسٹ پیپرز پڑھنے ہوتے ہیں اور اگر آپ پاسٹ پیپرز کو نہیں پڑھتے تو بات نہیں بنتی اور نمبر دو آپ کو ہر سبجیکٹ کو دس گیارہ جو سبجیکٹس ہیں سارے سبجیکٹس کو کرنا ہوتا ہے کنسپچولی اس سے آپ کی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں آپ نے جن چیزوں کو رٹر لگا رکھا ہے وہ آپ کو ہم سوپر سیشن میں کنسپچولی کروا رہے ہیں ریولیشنز اور مختلف تحریکیں وغیرہ کروا رہے ہیں فیلحال آپ کو اس کے اندر ہم آپ کو امریکن ریولیشن کروا چکے ہیں اس کے اندر آپ کو انڈسٹریل ریولیشن جو انگلینڈ کے اندر آیا تھا سترہ سو پچاس سے اٹھارہ سو پچاس کی صدی میں وہ آپ کو کروایا جا چکا ہے اور اس کے لئے بیٹا آپ کو میں جو رشیہ کے اندر ریولیشن آیا تھا اکتوبر ریولیشن وہ بھی میں آپ کو ورلڈ وار ون کے اندر ہی بتا چکا ہوں لہذا وہ رشیہ ریولیشن میں نے اس میں شامل نہیں کیا وہ آپ کا ٹاسک ہے آپ کے سائنمنٹ ہے وہ آپ خود کر لیں گے آج ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایرانیان ریولیشن جسے ایران کا اسلامی ریولیشن بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اسے ایران کا اسلامی ریولیشن کیوں کہا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے سترہ سو اٹھتر سے لے کر سترہ سو ناسی تک اس دوران ایران کے اندر انقلاب آیا اور اگر وہاں پر صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ کس سال میں انقلاب آیا تو فائنل جو یور ہے وہ سترہ اپنا انیس سو اناسی بنتا ہے انیس سو اٹھتر سے لے کر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی ایٹ ٹو نائنٹین سیونٹی نائن ٹھیک ہے انیس سو اناسی میں انقلاب ایران آیا اب یہ انقلاب ایران کو اسلامی ریولیشن یا اسلامی انقلاب کیوں کہا جاتا ہے جو تصویریں آپ کو دو یہاں پر نظر آ رہی ہیں دونوں تصویریں بہت امپورٹنٹ ہیں ان دونوں تصویروں کو اپنے دماغوں میں اٹھا لیں اوپر جو تصویر ہے یہ ہے مسٹر ریزا شاہ پہلوی کی اور جو نیچے تصویر ہے یہ ہے آیت اللہ خمینی یا روح اللہ خمینی کی اب یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ دونوں تصویر اگر آپ کو یاد ہو گئی تو سمجھ لیں ٹاپک سمجھ آ جائے گا اوپر جو ریزا شاہ پہلوی کی تصویر ہے یہ بادشاہ تھا ایران کا انقلاب ایران آنے سے پہلے تک یعنی انیس سو اناسی تک یہ والا بندہ جو ہے یہ جو تصویر اوپر والی ہے انیس سو اناسی تک یہ والا بندہ ایران کا بادشاہ رہا اور یہ ایک منارک ایک ڈکٹیٹر قسم کا بندہ تھا اور اس کے امریکہ سے بڑے زبردست قسم کے تعلقات تھے ٹھیک ہے یعنی یہ امریکہ کو امریکہ کی حمایت میں رہتا تھا اور امریکہ اس کو یہ امریکہ کو سپورٹ کرتا تھا کون ریزا شاہ پہلوی اس کے بعد یہ جو نیچے تصویر ہے یہ امام خمینی جن کو کہا جاتا ہے آیت اللہ خمینی یا روح اللہ خمینی دو نام ہیں ان کے ٹھیک ہے اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ جو ہے پھر انیس سو اناسی میں ان کا دور سٹارٹ ہوتا ہے کب ہی دور سٹارٹ ہوتا ہے ان کا انیس سو اناسی میں کیونکہ اس کے بعد ان کی حکومت اڑ جاتی ہے ان کو جہاں ملک چھوڑنا پڑتا ہے ایران اور پھر ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور یہ ایک اسلامی حکومت لے کر آتے ہیں اور جو لوگ پہلے ایران تو پورا کا پورا پہلے یو ایسے کے انڈر تھا نا اور یہ جو پہلا آپ کا جو پیریڈ ہے ریزا شاہ پہلوی کہ یہ یو ایسے کی طرف تھا سارا کا سارا اور جیسے ہی جناب یہ روح اللہ خمینی یا آیت اللہ خمینی یا انہوں نے یو ایسے کے خلاف کام سٹارٹ کر دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک جو 1979 تک امریکہ کے تلوے چاٹا کرتا تھا یہ نراز نہ ہوئی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ریزا شاہ پہلوی نے امریکہ کے تلوے چاٹے تھے اور اس وقت تک ایران جو ہے امریکہ کے انڈر تھا ایران امریکہ کے انفلوینس کے انڈر تھا اس کے کنٹرول میں تھا اور ریزا شاہ پہلوی کے بڑے دوستانہ اور کہتے نا وہ خامدانی قسم کے فیملی ریلیشنشپ تھے ہینری کسنگر سے اور ہینری کسنگر کا تعلق آپ کو پتہ یہ کہ یو ایسے سے ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایران کے اندر انقلاب کا باعث بنی کیونکہ ریزا شاہ پہلوی یو ایسے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا اور وہاں کی پبلک جو ہے یو ایسے کے خلاف تھی لہٰذا جو امام خمینی تھا ان کا دور بعد میں سٹارٹ ہو اب اس کو ہم سٹارٹ یہ ایسا کیا ہوا کہ جو یو ایسے کا دوست تھا ایران وہ اچانک سے یو ایسے کا مخالف بن گیا تو اس کی میں کچھ وجوہات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ریزا شاہ پہلوی نے دوستی رکھی امریکہ سے اب کیا ہوا کی پوائنٹ دیکھ لیں جی انیس سو اکتالیس میں حکومت سوالی تھی ریزا شاہ پہلوی نے ایران کی انیس اکتالیس سے لے کر انیس سو اناسی تک نائنٹین فورٹی ون ٹو نائنٹین سیونٹی نائن تک مسٹر محمد ریزا شاہ پہلوی کی گورنمنٹ رہی ایران کے اندر یہ ڈیٹ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ریزا شاہ پہلوی کب سے کب تک ایران کے مونارک رہے کب تک اس کے ڈکٹیٹر رہے کب تک ایران کی حکومت ان کے ہاتھ میں رہی نائنٹین فورٹی ون ٹو نائنٹین سیونٹین نائن اب اس کے بعد ہوا کیا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ریزا شاہ پہلوی جو تھا یہ یو ایس سے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا موڈرنیزم کا حامی تھا لیبرل سوچ کے مالک تھا اور ریزا شاہ پہلوی آرمی کا بقاعدہ بندہ تھا ایرانین آرمی کو بھی یہ لیڈ کرتا تھا اور ایرانین آرمی کے اندر اس کے پاس ایک بردست اہدہ تھا یہ پاورفل بندہ تھا لیکن یہ یو ایس سے کا علائی تھا یو ایس سے کا علائی کا مطلب ہوتا ہے یو ایس سے کا ساتھی ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ایرانین کلرجی تھی نا اگلا پوائنٹ ہے ایرانین کلرجی ورسز ریزا شاہ پہلوی ایرانین کلرجی سے مراد ہے کہ ایران کے جو مولانا حضرات تھے جو مولوی حضرات تھے اور جو دیندار لوگ وہاں کے تھے نا وہ اس کے خلاف ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر بہت بڑی تحریک چلی اور جناب لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے نارے بازی ہوتی کافی زیادہ لوگ وہاں پر شہید بھی ہوئے لوگ مارے گئے سارے کے سارے ہنگام آرائی کے اندر اب یہ سارا جو ہنگامہ ہو رہا تھا اس وقت یہ جو آپ کے روح اللہ خمینی ہیں یہ آیت اللہ خمینی ان کا کیا کردار تھا ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ریزا شاہ پہلوی کے خلاف پہلے سے ہی تھے یعنی جب انیس سو اکتالیس میں انہوں نے چارد سنبھالا اور جب ریزا شاہ پہلوی کے انہوں نے کرتود دیکھے روح اللہ خمینی نے روح اللہ خمینی نے تو یہ اسی وقت جو ہے اس کے خلاف ہو چکے تھے اب جیسے پاکستان کے اندر کوئی اسلامی تنظیم فرض کر اٹھتی ہے جیسے پاکستان کے اندر تحریک لبیک ہے یا جماعت اسلامی ہے یا کوئی بھی اسلامی تنظیم اٹھتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ملک کا صدر یا وزیراعظم جو بھی ہوتا ہے وہ اس تحریک کو طاقت کے زور پر دبا دیتے ہیں تو یہی کچھ ایران میں ہوا ریزا شاہ پہلوی نے اس کو روح اللہ خمینی کو ملک بدر کر دیا اس کو ملک سے نکال دیا یعنی ایران سے اس کو نکال دیا گیا اور تقریباً تیرہ چودہ سال یہ ایران سے باہر رہے کبھی انہوں نے اپنا زندگی فلسطین میں گزاری کبھی انہوں نے شام میں اپنی زندگی گزاری لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ وہاں پر یہ روح اللہ خمینی صاحب وہاں شام میں ایراق میں تیونیشیا میں وہاں بھی بیٹھ کر یہ انفلوینس کرتے رہے اور ایران تک ان کی رسائی تھی مطلب وہاں بیٹھ کر بھی یہ لوگوں کو اس رضی شاہ پہلوی کے خلاف کرتے رہے اب ہوا کیا روح اللہ خمینی کو جناب انہوں نے اپنا سپریم لیڈر مان لیا وہاں کی جو عوام تھی اور جو ایرانین کیلرجی تھی جو مولانا حضرات انہوں نے کہا جی ہم تو جی اس کو سپورٹ کرتے ہیں روح اللہ خمینی کے جو پوائنٹ اپ ڈیو ہے اور اس کا جو وہ تھنکنگ ہے ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم تو تمہیں سپورٹ نہیں کرتے لہٰذا ساری پبلک مولانا حضرات تھے جو دیندار لوگ تھے سب اس کے خلاف ہو گئے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ریضہ شاہ پہل بھی بہت زیادہ پریشان ہوا ایون اس نے جو ہے اس پریشانی کی دوران جو ہے انیس سو اٹھتر کے اندر اس نے ایمرجنسی بھی نافذ کی ہیران کے اندر اور اس نے انیس سو ستتر اٹھتر میں اس ایمرجنسی کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے عوام کو دبائے جا سکے لیکن جو نائنٹین سیونٹی سیون نائنٹین سیونٹی ایٹ کی جو ایمرجنسی تھی یہ بھی عوام کو دبانے میں ناکام رہی اور عوام جناب پورے طریقے سے کچلنا چاہتی تھے ریزا شہ پہلوی کو کہ یہ تو جناب امریکہ کا یار ہے ہم اس کو برداشت ہی نہیں کرتے ملک میں ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ کروا کون بندہ رہا تھا یہی جو نیچے تصویر لگی ہوئی ہے روح اللہ خمینی یا آیت اللہ خمینی اب ریزا شہ پہلوی کے ہاتھ سے جب حالات بالکل نکل گئے کنٹرول ہی نہ رہا ریزا شہ پہلوی کا تو پھر کیا ہوا جناب اس کو ایران چھوڑنا پڑا کس تاریخ کو سولہ جنوری انیس سو ناسی یعنی کہ سولہ سکسٹینٹ آف جنوری نائنٹین سیونٹی نائن کو ریزا شہ پہلوی ملک چھوڑ کر چھوڑ کر چلے گئے یہ ملک چھوڑ کر جب گئے تھے نا تو انہوں نے سوچا تھا کہ جی میں انہوں نے یہ کہا تھا اعلان کیا تھا جی میں سرکاری دورے پر جا رہا ہوں لہذا میں واپس آ جاؤں گا لیکن اس کے بعد یہ واپس ہی نہیں آئے آپ سے میرا سوال ہے کہ ریزا شہ پہلوی چھوڑ کر کس ملک کی طرف گئے تھے اس وقت ہے یہ میرا آپ سے کوئسٹین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر نائنٹین ایٹی تک ریزا شہ پہلوی زندہ رہے تقریباً گیارہ سال یہ بعد میں زندہ رہے تقریباً کتنے سال بعد میں زندہ رہے ریزا شہ پہلوی گیارہ سال لیکن لوٹ کر یہ ایران واپس نہیں آئے اور جولائی ستائیس انیس سو اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی جولائی ستائیس انیس سو اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اب ہم چلتے وہی پر کہ جب ریزا شہ پہلوی اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے سولہ جنوری انیس سو ناسی کو اس کے بعد کیا ہوا تو بھئی افکورس اس کے بعد روح اللہ خمینی کی آمد ہونی تھی ایران کے اندر اب روح اللہ خمینی صاحب آئیں گے جی آگے اب آگے دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں آپ یہ شاہ صاحب ایران لیفٹ کر گئے سولہ جنوری انیس سو ناسی کو اس کے بعد یہ ان کی ڈیتھ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا پھر جناب بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے یکم فروری نائنٹین سیونٹی نائن فرسٹ آف فیبرری نائنٹین سیونٹین بہت امپورٹنٹ دن یہ وہ دن ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن آپ کے جو یہ آیت اللہ خمینی ہے یہ واپس آئے یہ چودہ سال کی ملک بدری کی زندگی گزار کر یہ ایران میں واپس آئے اور تین ملین لوگوں نے ان کو ویلکم کیا جناب امام خمینی صاحب کو امام خمینی صاحب کتنے سال بعد واپس آئے تھے اپنے ملک میں چودہ سال کی ملک بدری کی زندگی گزار کر واپس آئے تھے اور ان کو ریضہ شاہ پہلوی جو منارک تھا اسی نے نکالا تھا چودہ سال یہ مختلف ممالک میں اپنی زندگی گزارتی رہے اس کے بعد جب یہ واپس آئے یکم فروری کو تو تین میلین لوگوں نے ان کی استقبال کیا بہت بڑی بات تھی بھئی یہ اس وقت ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یکم فروری کو یہ جیسے ہی واپس آئے ہیں بٹا اس کے بعد گیارہ فروری انیس سو ناسی یعنی الیونت آف فیبرری نائنٹین سیونٹی نائن کو جو ریولیشنریز جو تھے انہوں نے ڈیکلیئر کر دی اپنی فتح انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری فتح ہو چکے لہٰذا اب ایران میں ریزہ شاہ پہلوی کا جو دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو ریزہ شاہ پہلوی پہلے ہی نکل گیا تھا لیکن جو باقاعدہ انہوں نے فتح کا اعلان ہے وہ کس تاریخ کو کیا گیارہ فیبر نائنٹین سیونٹی نائن الیونت تھا فیبرری نائنٹین سیونٹی نائن تو اس طرح ایران کے اندر ریجیم چینج ہو گئی دور ختم ہو گیا ریزہ شاہ پہلوی کا اور آیت اللہ خمینی یا روح اللہ خمینی کا دور سٹارٹ ہوا اب یہ آپ کا انقلاب ہے ایران تھا اب ایران کے اندر جو یو ایس کا سارا ہول تھا اور وہاں پر جناب ننگ دھڑنگ سام نظر آتے تھے پردے کی کوئی اہمیت نہیں تھی ایران کے اندر لیکن جیسے ہی ایران کے اندر انقلاب آیا اس کے بعد ایران کے اندر جناب پردہ قرآن یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی اور ماشاءاللہ ایک اچھا کام ہوا تھا اور اسی لیے اس کو اسلامی انقلاب بھی کہا جاتا ہے یہ اسلامی ریولیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا جی انقلاب آ گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں اب انہوں نے فتح کا اعلان تو کر دیا لیکن پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے پر پروپر سیٹ اپ کیا جاتا ہے اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں روح اللہ خمینی یا آیت اللہ خمینی نے اناؤنس کیا ایک ریفرینڈم اور یہ نیشن وائیڈ ریفرینڈم تھا پوری قوم اس میں حصہ لے سکتی تھی اور جناب پوری نیشن نے چن لیا کس کو اینا آیت اللہ خمینی کو خمینی کو اپنا سپریم لیڈر چن لیا پوری قوم نے پوری قوم نے یکجہ ہو کر فمنی کو اپنا لیڈر چن لیا منارکی ختم ہو گئی اور ایران اب بن گیا اسلامق ریپبلک آف ایران کتنے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جن کے ساتھ اسلامق کا ورڈ لگا ہوا یا میرا آپ سے سوال ہے اسلامق ریپبلک آف پاکستان اسلامق ریپبلک آف ایران اور اسلامق ریپبلک آف افغانستان کیا کوئی اور ملک بھی ہے یا نہیں ہے ٹوٹل کتنے ممالک ہیں تین تو میں نے آپ کو بتا دیئے جن کے نام میں اسلامی لگا ہوئے یہ پی پی ایسی میں پوچھا گیا سوال ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پاسٹ پیپرز پڑھے ہوگے وہ کون سا ہے کتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ جو پورا نام جن کا اسلامی ریپبلک ہے ٹھیک ہے اور ایک میرے آپ سے قویسٹن ہے کہ ریفرینڈم یہ جو ہوا ہے ریفرینڈم اور جو عام الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے یہ انٹرویوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ what is the basic difference between referendum and election تو یہ آپ discussion forum پر discuss کریں گے اچھا بھئی referendum ہو گیا پوری قوم نے چل لیا کس کو آیت اللہ خمینی کو آیت اللہ خمینی کو جب قوم نے چل لیا اس کے بعد بھی کیا ہوا یو ایس ایمبیسی تو وہاں پر تھی ایران کے اندر وہاں پر جناب یو ایس کے جو ایران کی جو سٹوڈنٹس تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور سٹوڈنٹس نے دھاوہ بول دیا یو ایس ایمبیسی پر ایون یو ایس ایمبیسی کے اندر جو یو ایس ای کے آفیسرز تھے ان کو بھی پگھل لیا سٹوڈنٹس نے کافی زیادہ مار پیٹھ ہوئی کچھ کو قید کر لیا گیا کچھ وہاں پر امبات بھی ہوئی جب یہ سارا واقعہ ہوا تو ظاہری سے بات ہے یو ایس ای کو تو تب چڑھنی تھی یو ایس ای ایران کے پھر خلاف ہو گیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یو ایس ای ایران کے خلاف ہی ہے ٹھیک ہے اور جو خمینی خاندان ہے خمینی جو حضرات ہیں ان کا آج تک یہ لیڈ کر رہے ہیں حالانکہ جو آیت اللہ خمینی یا روح اللہ جو خمینی تھے ان کا جو اپنا بیٹا تھا وہ ان کے خلاف تھا یہ بھی مبتا دو ان کا جو بیٹا تھا خلاف کیا تھا مطلب وہ یہ کہتا تھا کہ میرے والی صاحب نے جو سسٹم قائم کی زیادہ دیر پر چلے گا نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے کہ 1979 سے اب تک تو چل رہا ہے وہاں پر یہ سسٹم ٹھیک ہے باقی وہاں پر جو ایشو چل رہا ہے سکارف ایشو جو ریز ہوا اس کے بارے میں ڈسکشن فری ڈسکشن فورم پر کریں گے یہاں اس کی بات فیلال میں نہیں کرنا چاہتا برنام ٹاپک سے ہٹ جائیں گے اچھا بھئی یو ایس نے پھر ایران کے اوپر سینکشنز لگانا شروع کر دی وہ سینکشنز مختلف حوالے سے تھی نیوکلئر سینکشنز ایکانومک سینکشنز تھی ٹھیک ہے اور جناب معاشی ایڈوکیشن کے جو مختلف ان کی جو تھی سارے کے سارے ان کو ختم کر دیا ٹھیک ہے تو یو ایس نے بارال پابندیاں لگا دیں ایران کے اوپر بہت زیادہ اور ایران کو کوشش کی کہ مفلوج کیا جا سکے اور ایران نے ان پابندیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی کیا لیکن بارال وہ ڈٹے رہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب روح اللہ خمینی یا آیت اللہ خمینی کی ڈیتھ کب ہوئی چار جولائی انیس سو نواسی چار جون انیس سو نواسی فورت چون ایڈی نائن نائنٹین ایٹی نائن ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی نائن اور وہ جو پیچھے ریزا شاہ پہلوی تھا اس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی نائنٹین ایٹی میں ریزا شاہ پہلوی سے تقریبا ان کی جو کافی زیادہ مطلب یہ جئے ہیں وہ تو نائنٹین ایٹی میں مارکھم گیا تھا اور یہ جو یہ ہیں آیت اللہ خمینی ان کے ڈیتھ کب ہوئی ہے بٹا ان کے ڈیتھ ہوئی ہے 1989 میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1979 سے لے کر 1989 تک انہوں نے حکومت کی ایران پر کس نے آیت اللہ خمینی یا روح اللہ خمینی یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ دونوں انہی کے نام ہیں روح اللہ خمینی بھی انہی کا نام ہے اور آیت اللہ خمینی بھی انہی کا نام ہے اس کے بعد کیا ہوا بھئی اس کے بعد جو علی خمینی تھے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا علی خمینی کا روح اللہ خمینی سے کیا کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے 1989 سے لے کر اس کے بعد 4 جون 1989 کو فوراں کس نے جناب سنبھال لیا حکومت علی خمینی نے اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کرنٹ سپریم لیڈر بھی یہی ابھی تک علی خمینی ہے یا یہ چینج ہو چکے ہیں ویسے پتہ ہوگا سب کو لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ جو کرنٹ سپریم لیڈر ہے ایران کا خمینی تو سب کو پتہ ہے حمینی ہے ابھی بھی یا چینج ہو چکے ہیں یہ میرا آپ سے کوئیسٹن ہے جو کہ 1989 میں آئے تھا علی خمینی ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ جناب کرنٹ سیچویشن دیکھ لیتے ہیں یو ایس اور ایران کی آپ کو پتہ یہ ہے کہ کرنٹلی جو ہے یو ایس اور ایران کی کتنی ٹسل ہے یو ایس سے نے ایران آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے اپنا نیوکلئر پروگرام شروع کیا اور ایران جو ہے اٹامیک بوم بنانے کی کوشش کر رہا تھا میزائل وغیرہ یہ وہ تو یو ایس سے نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی سینکشنز لگا دی یونائٹی نیشنز کا استعمال کر کے اور جناب انہوں نے کہا جی یہ ایران تو پوری دنیا کے لئے خطرہ ہے جیسے یو ایس سے نے افغانستان کی کمر توڑی جیس طرح ایراک کے کمر توڑی انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بھی کسی طریقے سے توڑا جائے لیکن بارال ابھی تو جو ہے ایران ان کے آگے جھوکا نہیں ہے باقی دیکھتے ہیں آگے اللہ خیر کرے گا اس کے بعد جناب جب ایران کی جو نیوکلئر پروگرام اس کے خلاف گیا ہے یہ یو ایس اور اس نے پوری دنیا کے خلاف اس کو خراب کیا ایران نے تو ایران نے کہا پوری دنیا سے کہ بھئی ہم تو کوئی نیوکلئر بوم نہیں بنا رہے ہم تو تمہارے جو نیوکلئر دیکھو نا نیوکلئر بوم نیوکلئر ویپنز کو روکنے کے لیے باقاعدہ معاعدات ہے پوری دنیا کے اور ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے جو بھی یونیٹی نیشنز کے اندر ملک موجود ہو اور آپ کو پتا ہے کہ ایران بھی یونیٹی نیشنز کے اندر شامل ہے ایف ایٹی ایف کے اندر بھی ہے یہ بے شک وائٹ لسٹ میں نہ ہو ایف ایٹی ایف میں وہ ایف ایٹی ایف علیہ دا ٹاپک وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے بہرحال ایران کو ماننا تھا ان حصولوں کو جو دنیا کے حصول تھے لہذا ایران نے یو ایسے سے کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کی بات مانتا اور میں نیوکلئر آلات کے اوپر کام نہیں کر رہا آپ کی ٹیم آئے ہمارے نیوکلئر رییکٹرز کو چیک کرے اب یہ جو نیوکلئر رییکٹرز کو چیک کرنے والی بات ہوئی اور نیوکلئر ویپنز کو روکنے والی بات ہوئی تو ایران کی یو ایسے کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جسے جیکپوہ کہا جاتا ہے جیکپوہ نیوکلئر ڈیل یا ایران نیوکلئر ڈیل اب یہ جیکپوہ جے سی پی او اے یہ کیا ہے یہ ابھی آپ کو نیچے سارا سمجھ آ جائے گا کہ جیکپوہ کیا ہے آجائیں جی اب آپ کے سامنے یہ آگیا جیکپوہ یا جے سی پی او اے کا مطلب ہے the joint comprehensive plan of action the joint comprehensive plan of action بہت ہی زیادہ important بہت ہی زیادہ important ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو commonly جو ہے کیا کہا جاتا ہے ایرانی نیوکلئر ڈیل بھی کہا جاتا ہے یا ایران ڈیل بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک agreement تھا ایران کے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے کس کے حوالے سے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے اور یہ کہاں پرتے پائے جناب ویانا میں ویانا آسٹریلیا میں موجود ہے آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا کے اندر موجود ہے ویانا آسٹریلیا کے اندر ٹھیک ہے اب آسٹریلیا کے اندر جو ویانا ہے وہاں پر یہ ڈیل ہوئی ہے جسے آپ joint comprehensive plan of action کہتے ہیں اور 14 جولائی 2015 میں اس کے اوپر signature بہت important ہے یار اس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھئے گئے اس میں سے بہت بار questions پوچھے جائیں گے آپ سے 14 جولائی 2015 14 جولائی 2015 14 جولائی 2015 میں ڈیل ہوئی ہے کن کے درمیان ڈیل ہوئی ہے یہ بڑا important point یہ ڈیل ہوئی ہے یہ ڈیل ہوئی ہے جناب کن کے درمیان یہ ہوئی ہے جی ایران اور پی 5 پلس 1 کے درمیان اب آپ کہیں کہ سر یہ ایران تو چلو سمجھا گیا پی 5 پلس کیا ہے تو بھائی پی 5 پلس کا مطلب ہے 5 permanent members of united nations security council 5 permanent members میں آپ کو یو این اور security council already پڑھا چکا ہوں کہ 5 permanent members کون سے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے ٹھیک ہے وہ 5 permanent members میں آپ کو already کرا چکا ہوں تو یو این اور کے security council کے 5 members اور یہ 5 members کون کون سے ہیں چائنہ فرانس رشیہ یوکے یو ایس اے اور پلس ان کے ساتھ پانچ تو یہ ہوگئے پلس 1 کون سا ہے یہ جو پلس 1 ہے نا یہ بیٹا جرمنی پلس 1 کون ہے جرمنی اور together with the European Union together with European Union یعنی European Union کبھی اس کے ساتھ الہاق ہے تو اگر کبھی پیپر میں question پوچھ لیا جائے کہ جو ایران نیوکلیئر ڈیل ہے کیا اس کے اندر جرمنی شامل ہے تو افکورس جرمنی شامل ہے کیا اس کے اندر یورپین یونین شامل ہے افکورس شامل ہے ٹھیک ہے اب اس ڈیل کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے اندر یہ تھا کہ جو ایران تھا نا اس نے کہا تھا بھی آپ کے جو انسپیکٹرز ہیں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ آئے ہمارے ملک میں وزٹ کریں ہم اپنے نیوکلیئر رییکٹرزم کو دکھائیں گے تو ایران تو ان کا باقاعدہ ساتھ دیتا رہا ایران نے باقاعدہ تسلیم کیا ان کے سارے باتیں لیکن امریکہ جو ہے نا اس نے کہا یہ تو جو ہے نا کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں اور یہ ہمیں دکھاتے کچھ اور ہیں اور بیہائنڈ دا سین یہ کچھ اور کر رہے ہیں پردے کے پیچھے اور ہے لہٰذا یہ جو ٹرمپ آیا تھا نا ٹرمپ نے جو ہے اس نیوکلیئر ڈیل سے ویڈڈراؤ کر لیا اور جب اس نے ویڈڈراؤ کیا تو ظاہر اسی بات ہے ایران نے بھی دھمکی دے دی کچھ دنوں پہلے پی پی ایسی میں سوال آیا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل سے کس نے باہر نکلنے کی دھمکی دیا تو وہ ایران نے دھمکی دی ایران نے کہا بھئی جب امریکہ ہی اس سے بار بار نکل کے بھاگتا ہے ہم کیوں اس ڈیل کو مانے لہٰذا ہم بھی کسی دن اس ڈیل کو چھوڑ دیں گے تو ایران نے یہ دھمکی دیتے دوتے جب وہ امریکہ نے اس کو چھوڑا نا ایران نے اس دورن کافی زیادہ ہتھیار تیار بھی کر لی ہے اب امریکہ والے تھوڑا سے پریشان بھی ہیں اچھا جی یہ جناب آپ کو ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہے اس کی تو تھوڑا سا یہ آپ کو مزید آکے تھوڑا سا اوبجیکٹیو ٹائب میں بتاتے ہیں کریٹیڈ کب یہ ہوا چودہ جولائے انیس سو دوہزار پندرہ کو اور ریٹیفیکشن اس کی ریکوائر ہی نہیں تھی کیونکہ سارے اس کو آلریڈی مانتے تھے اور اس کے بعد یہ ایفیکٹیو کب ہوا اٹھارہ اکتوبر دوہزار پندرہ کو یہ ایفیکٹیو ہو گیا اور ایمپلیمنٹ ہوا سولہ جنوری دوہزار سولہ کو لیکن زیادہ تر برحال وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کب کریٹ ہوا لہٰذا آپ کو کریشن ڈیٹ کے اوپر زیادہ دھیان دینا ہے کہ یہ کریٹ کب ہوا کریٹ ہوا یہ چودہ جولائی دوہزار پندرہ کو اور بے شک آپ ایک ایمپلیمنٹیشن کی یا نوکلیئر ڈیل کہاں پر ہوئی تھی ویانا آسٹریہ کے اندر not in australia australia is a different country australia اور australia دونوں الہدہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جناب next اس کے اندر جن لوگوں نے signatures کیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے یہ آگئے ہیں چائنہ ہے فرانس ہے جرمنی ایران رشیہ یوکے اور یو ایس سے نے جناب اس سے withdraw کر لیا تھا اب یو ایس سے نے اس سے پہلی بار کب withdraw کیا Trump کے دور میں withdraw کیا کب کیا یہ میرا آپ سے question ہے ہو سکتا ہے نیچے ویسے آپ بھی جائے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس کی slide barrel شامل کی European Union بھی اس کا باقاعدہ member تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا عمل دخل ہے black تر رکھا ہے انہوں نے اس کو تو یہ nuclear non proliferation treaty ہے مطلب nuclear آلات کو روکنے والا ایک واہتہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد کیا ہے جناب یہ اس کے مزید ڈیٹیل پھر اس کے اندر آ چکی ہے تو یہ ڈیٹیل جو حردہ سنہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں ٹرمپ کے مطالق after the Trump administration twice certified Iran's compliance in 2017 in May 2018 United States withdrew from جیکپوہ as Trump pledged he would negotiate a better deal تو یہ جو ٹرمپ تھا نا اس نے کہا حالکہ جو ایران تھا نا اس نے 2017 میں بھی تعاون کیا 2018 2018 میں بھی اس نے تعاون کیا کیونکہ 16 سے تو effective ہوئی تھی نہیں یہ ڈیل تو ایران نے اپنا تعاون جاری رکھا 2017 میں بھی 2018 میں بھی لیکن Trump نے کہا کہ بھئی میں اس سے کوئی بہتر ڈیل لے کر آنگا لہٰذا میں اس سے withdraw کرتا ہوں اب جب اس نے withdraw کیا Trump left office without fulfilling the pledge تو Trump نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جی کوئی اور زیادہ بہتر ڈیل بناوں گا وہ اس کو پورا کیا بغیر وہ چلا گیا اب نیا صدر بن چکا ہے وہاں پر جائے بائیڈن تو جائے بائیڈن جب آیا وہاں پر نیا صدر تو اس نے بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا تھا تو انالیسٹ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ جناب closer پہنچ چکا ہے کہ وہ develop کر لے گا nuclear weapon since the American withdrawal امریکہ جب اس سے نکل چکا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ ایران بہت جلد جناب nuclear weapon یا atomic bomb بنا لے گا اوکے ہو گیا جی یہاں تک تو یہ جناب آپ کو jack poa یا jcpoa بھی میں نے ایرانین revolution کے ساتھ ہی کروا دیا میں relate کر کے پڑھا رہا ہوں چیزیں آپ کو تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ دیر بٹی کی رہیں آپ کے دماغ میں اچھا بھئی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے orange revolution orange revolution کہ میں نے سیدھا سیدھا ایک پیراغراف آپ لوگوں کے شامل کیا ہے اور یار بہت important بہت جتنا میں اس کو کہونا important اتنا کم ہے اس کو important کہنا اتنا زیادہ important ہے یہ اس کے مطالق اکثر آپ کے papers میں سوال آپ سے پوچھا جائے گا لیکن افسوس کہ اگر آپ لوگ اس پر دھیان نہیں دیں گے تو پھر آپ پچھتائیں گے تو بھئی orange revolution کیا تھی پہلے اس کے اوپر دھیان نہ دو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں خود سے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ orange revolution کیا تھی اورنج revolution یوکرین کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی جس کے بڑے مسائل چلتے رہتے ہیں کس ملک کے ساتھ رہشیہ کے ساتھ ہوا کیا تھا دوہزار چار اور پانچ میں یوکرین کے اندر elections ہوئے تھے دوہزار چار پانچ یوکرین کے اندر کیا ہوئے elections جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں presidential elections جب وہ ہوئے تو جناب ایک بندے نے دھاندلی کی اور وہ دوسرے بندے کو اس نے ہرا دیا اب وہ جو دو مخالفین تھے جو بندہ ہارا اس کے حامیوں نے جناب بینرز اٹھا لی اور وہ orange color کے پینا فلیکس پیم فلیٹ اور پگڑیاں اور جناب جھنڈے orange color کے وہ اٹھا کر لاتے تھے جو ہارنے والے کے حامی تھے اور وہیں سے یہ تحریک چلی اور پھر اس کے بعد جناب دوبارہ سے کاؤنٹنگ بھی ہوئی اور جو ہارنے والا تھا وہ جیت بھی کیا یہ سارا قصہ کیا کہلاتا ہے orange revolution کہلاتا ہے اب اس کی ڈیٹیلی آ رہی یہاں سے بھی آپ کو ریڈنگ کر کے بتا دیتے ہیں بھئی یہ کیا تھا سارا کچھ چلیں جی اس کو پڑھ لیتے ہیں the orange revolution the orange revolution was a series of protests and political events that took place in Ukraine from late November 2004 to January 2005 یعنی یہ protests تھے احتجاج ہوا تھا Ukraine کے اندر November 2004 سے لے کر January 2005 تک in the immediate aftermath of the run-off vote of 2004 Ukraine presidential election Ukraine کے اندر 2004 میں جو presidential elections ہوئے تھے اس کے بعد یہ سارے معاملات وہاں پر خراب ہوئے جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی یہ جو 2004 کے elections ہوئے یہ جناب ہم ان کو نہیں مانتے ان کے اندر تو بہت زیادہ دھاند لی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے جناب ان کے اندر دھاند لی ہوئے لہٰذا لوگ روڈ پر نکلائے اب یہ کیا تھا اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر باہر کی جو ایجنسیز تھی وہ بھی ان الیکشنز کو منیٹر کر رہی تھی برحال معاملات خراب ہو گئے پبلک پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوا اور جناب یہ جو 21 نومبر 2004 سے لے کر یہ پروٹیسٹ آپ کے چلے ہیں اور یہ 2005 کے جنور ہی تک چلتے رہے یہ پروٹیسٹ اب کون سے دو کینڈیڈیٹس تھے جن کے درمیان معاملہ تھا ایک تھا یہ نام جناب وکٹر یوشچینکو وکٹر یوشچینکو وکٹر یانوکووچ وکٹر یانوکووچ اور وکٹر یوشچینکو بڑے مشکل مشکل سے نام انہیں دونوں میں بارحال وکٹر آ رہا ہے یہ والا وہ بندہ تھا جو وینر تھا ٹھیک ہے جو دھاندلی سے جیتا تھا یہ والا بندہ اور یہ والا بندہ جناب شروع شروع میں یہ لوزر تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھ لیا دوسرا بندہ وینر ہے تو جناب اس بندے کے اوپر الزام لگایا گیا آتھارٹیز کی طرف سے کہ اس نے جناب دھاندلی کی ہے اور وینر اصل میں کون ہونا چاہیے لوگوں کے مطابق اور جو آتھارٹیز تھے ان کے مطابق وینر یہ والا ہونا چاہیے تھا جو کہ لوزر تھا خیر اس کے بعد کیا ہوا یہ پروٹسٹ جو کہ پوری جناب اس کے اندر پھیل چکے تھے بہت زیادہ مسائل تھے لہٰذا کیا ہوا کہ ان الیکشنز کو کینسل کیا جانے لگا مطلب ہونے کی بات ہونے لگی الیکشنز کو نہیں سوری ان کے ریزلٹس کو کینسل ہونے کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان ریزلٹس کو مانتے نہیں لہٰذا کیا ہوا اس کے بعد اریووٹ واس آرڈر بائی یکرین سپریم کورٹ آن ٹوئنٹی سکس دیسمبر دوہزر چار چھبیس دیسمبر دوہزر چار یہ تو مسائل جو چلتے رہے نا جنوری دوہزر پانچ لیکن سپریم کورٹ نے ریووٹ کے آرڈر کر دیئے تھے چھبیس دیسمبر دوہزر چار کو اب بڑی زبردست وہاں پر سکروٹنی ہوئی اور جناب جو ہے انٹرنیشنل اوبزرورز بھی موجود تھے اور سیکنڈ رن آف ہوا بلکہ نا پورا الیکشن ہی کینسل کر دیا تھا ریزلٹس بھی سب کچھ ریووٹ ہوا اس کے بعد جناب فری اینڈ فیر وہاں پر سارا کچھ کام ہوا فائنل ریزلٹس پھر دوبارہ سے آئے اور کلیر وکٹری کس کی آئی جو پہلے والا بندہ تھا یعنی یہ والا جو بندہ تھا پھر یہ جیت گیا ٹھیک ہے یہ پہلے والا بندہ جو تھا وکٹر یوشچین کو اور اس نے جناب اس الیکشن میں 52% ووٹ حاصل کی تھے اور دوسرے نے 45% ووٹ حاصل کی باقی 3% ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو گئے تھے اب اس کے بعد جناب یوشچین کو وز ڈیکلیئر دی اوفیشل بینر یہ والا جو بندہ تھا اسے اوفیشل بینر قرار دے دی گیا ویڈ اناغریشن اون 23 جنوری دوہزار پانچ ان کیو اور جناب اس کا اناغریشن ہوا یہ جناب بادشاہ بن گیا پھر جناب پریزیڈنٹ بن گیا یوکرین کا 23 جنوری دوہزار پانچ اور یہ جو بلڈ لیس اورنج ریولیشن تھی یہ اختتام پذیر ہوئی مطلب اس کے اندر بلڈ لیس کا مطلب ہے کوئی جانے نہیں گئی تھی اس کے اندر کوئی امبات نہیں ہوئی تھی کوئی ایک آدھ بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی لہٰذا یہاں پر زیادہ فون ریزی نہیں ہوئی اور اورنج ریولیشن اختتام پذیر ہوئی کیونکہ جو بندہ وینر تھا اسے اس کا حق مل گیا اب اس کے اندر امپورڈنٹ پوائنٹس کونس ہیں جو آپ نے یاد رکھنا یہ ذہن میں رکھئے نمبر ایک تو یہ کب سے کب تک چلی نومبر دوہزار چار سے جنوری دوہزار پانچ تک اس کو یاد رکھنا ہے اور جناب یہ کون کون سے دو بندے تھے جن کے درمیان الیکشن ہوا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ان کی سپریم کورٹ نے کب ریوٹ کروایا کب اعلان کیا چھبیس دسمبر دوہزار چار کو یہ اور ان کو کتنے کتنے ووٹ ملے تھے بعد میں بعد میں جب دوبارہ ہوئے یہ ففٹی ٹو پرسنٹ پہلے والے کو ملے تھے جو یوشچین کو تھا اور یانو کھووچ کو جو ہے پھر فورٹی فائیو پرسنٹ ملے تو یہ تھی آپ کی اورنج ریولیشن جو اکثر اور بیشتر پیپرز میں پوچھی جاتی ہے اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں پر ہوئی تھی تو یہ یوکرین کے اندر اورنج ریولیشن آیا تھا تو بیٹا یہ سارے دیکھیں اور میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ میں آپ کو چیزیں ٹو دی پوائنٹ کروا رہا ہوں ورنہ یقین کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ زوم کے اوپر بیٹھا کے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ایسی چیزوں میں آپ کو اٹھکائے رکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی وا جی وا بڑا نولیج ہے جی استاد جی کے پاس اور استاد جی تو ہمیں بہت اچھا کام کروا رہے ہیں لیکن بیٹا یاد رکھیں اچھے کام اور سمارٹ کام میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر آپ سمارٹ ورک کریں گے آپ ٹو دی پوائنٹ چیزوں کو کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا انسان کا دماغ اتنا بھی پاورفل نہیں کہ آپ ساری دنیا کا نولیجی سمالیں چیزیں آور لیپ کرنا شروع کر دیتی ہیں چیزوں کی تہہ بننا شروع ہو جاتی ہے ایک نولیج کے اوپر دوسرا نولیج کی تہہ چڑھتی جاتی ہے اور پھر اس پرانے نولیج کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا میں بار بار کہتا ہوں کہ سمارٹ ورک ونز آور ہارڈ ورک اور یہ بہت سچی اور اچھی بات ہے مختلف لوگ جب مختلف اکیڈمیز میں میں کسی کے خلاف نہیں لیکن یہ ریالیٹی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا دیکھ کر کہ وہ جب پڑھاتے ہیں تو وہ دو دو گھنٹے جناب ایک ٹاپک کے اوپر لگا دیتے ہیں اس میں کام کی باتیں بھی وہ ساری بتاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اتنی ایکسٹرا ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ بندہ اس وقت تو وہ ٹاپک بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جناب وہ پھر دو دن بعد تین دن بعد وہ پھر بھولنے لگ جاتا ہے مجھے کچھ سٹوڈنٹس کرتے ہیں مسیج کہ سر آپ بھی زیادہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اور بھی اس کو کم کریں اور کچھ مسیجز کرتے ہیں سر فلان آکیڈمی والے تو اتنی زیادہ ڈیٹیل بتاتے ہیں تو بھائی دیکھیں میں آپ کو وہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں جو نہ بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت کم ہے میں نے آپ کو ترمیانے متوسط اس پر رکھا ہوا ہے جب آپ متوسط طریقے سے چلیں گے تو آپ انشاءاللہ نکل جائیں گے تو مجھ سے کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں سر اور بھی زیادہ بتائیں ان چیزوں کے مطالعے کچھ کہتے ہیں سر تھوڑا مزید کم کریں یہ زیادہ ہوتا ہے جو ہم سے تیار نہیں ہوتا تو میں پھر دونوں کی بات کو ماننے کے لیے بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو درمیانہ کام کرواتا ہوں کہ اب جیسے نا یہ یوکرین ریولیشن اب میں جناب اس کی ہسٹری میں چلا جاتا اس کی بیک میں چلا جاتا کہ جی الیکشنز کب ہوئے تھے اور جناب کیمپین کس طرح ہوئی پہلا بادشاہ پہلا جو بندہ تھا امیدوار وہ کہاں کہاں اس نے اپنی جناب کیمپین چلائی دوسرے نے کہاں کہاں کیمپین چلائی یہ فضول باتیں ہیں یہ آپ سے پوچھے ہی نہیں جانا ہے انٹرویو میں بھائی اتنا بھی آپ کو یوکرین ریولیشن پتا ہو نا یہ اورنج ریولیشن جو میں نے بتا دیا ہے یہ بھی مور دن اناف ہے تو مختلف اکیڈمیز والے یہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بس الجائے رکھتے ہیں یار سٹوڈنٹس کو سمپل بات یہ ہے کہ ان کو نا وہ کام کی باتیں بتاتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ فالتو باتیں زیادہ وہ کرواتے ہیں تو میں یہاں اس کمپیٹسٹ اکیڈمی کے ذریعے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ سمارٹ ورک کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگوں کے انشاءاللہ اچھی جواب ہو جائے ہم سب کی انشاءاللہ ہو جائے گی مجھے امید ہے آپ کی ایک سال کے اندر اندر سب کی ہو جائے گی سٹی بلیسٹ اللہ حافظ